اسلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہیں کیسے گزر رہی ہے آج جمعہ مبارک جمعہ ہو چکا ہے بچے جمعہ نماز پڑھ لیا سامنے نماز کران ہو گیا ہے جانوروں کیا ہے سفائی کی دیا ہے یہ بڑی بکری آج بیمار ہی پڑھی ہے بہت یہ دیکھیں آج سارا ساپ کیا ہے ان کا برطن نیتے جو تھے کھانے پینے کے دھوئے ہیں فربوشوں کو آئے باہر نکالا ہوا مرگی نے بھی انڈا دے دیا روز دیتی ہے اور میں نے بڑا سر بہت ہوشا ہے آج ہی ایک سفائی کیا ہے سامنے اور ڈالن نکالا بہت سارا جو بتن تھے جو سارے دھوئے ہیں دس بینے دھوئے ہیں اس لیے دیر ہو بھی ہے کہ سارا ساپ کیا ہے انہیں دیکھیں دیکھیں سارا باندھتا ہے آج کو یہ سارا ساپ کر دیا آج کو یہاں بکری آنگ دے ہیں کچھن میں نے صاحب کر لیا تھا کچھن میں نے صاحب کر لیا تھا بچھا نے مال کی سپائی کر لیا دنیا پیچھا ہے مرچیں پیچھیں سینگرہ مسالہ پیچھا ہے میں نے ساری شائٹنگ کی ہے یہ پیچھا تھا تب یہ چیزیں میں نے دھو دی تو سب کے روزے ہیں بچے پڑھنے کلے گئے ہیں اور آپ سنائے آپ کے بچے جلسے ہیں گھر میں سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں درفتوں بھی چھاں میں بیٹھیں رہاں سے مرگیں بھی بیچ میں بھی سکیں ہیں سپائی نہیں جانا ہوگی جتنی بھی کر لو اتنی کام ہے ایک روزے سے ہوتے ہیں سارے تو کل میں نے بازا رہا کہ کپڑے کاٹھے تھے میں نے کہا ہوں ہی بس ہر کام میں ہی دل نکل گیا بس کپڑے تہاں کھل کر کپڑے تہاں نہیں کیے کل بس بیٹھی رہی لیٹ رہی یہ میرا بستر ہے آپ کو پتہ یہ ہوتا ہے میرا بستر آپ کہتے ہوگے کہ سیمن سپرائیڈ پڑی رہتی ہے یہ رات کے لئے رکھتی ہوں تب یہ سیٹ نہیں ہوتی نہ پھرکے ایک گھونڈ کو بھی پی لیا لیکن ابھی تک تو بند ہے اچھا امرجنسی کے لئے رکھتی ہوں اور آپ سنائیں کیسی جزا رہی ہے یہ بازارہ اور کے کپڑے کاٹے ہیں میں نے یہ بازارہ اور کے کپڑے کاٹے ہیں ہاتھ کے رکھے ہیں اب صبح مشین رکھوں گے انشاءاللہ کیسی ہوں گی چلے میں یہ کپڑے ہیں یہ کپڑے ہیں یہ کپڑے تایا کرتی ہوں پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بچے ٹوشن پڑھنے گیا ہوں بسمہ سوئی پڑھی ہے بس آج سب کا روزہ ہے بچوں کا روزہ ہے کہ کبھی بچے رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے ہیں جمہ تھا اس لئے چلے بچے آتے ہیں پھر آپ سے بچوں سے ملاقات کرواتے ہیں ناظرین کپڑے تایا ہو گئے ہیں سارے سارے کپڑے تایا میں نے کر دی ہیں تو ہادی اور ہی بابی آگے ہیں پڑھ کے اس پیٹوشن آپ سے ان سے بھی ملواتی ہوں اسلام علیکم باریکم اسلام پڑھ کے آگے ہو روزہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جلدی جلدی کھاؤ موک لگتی ہے نا لوگوں کو بھی ہمیں بھی لگتی ہے چلے روزہ ایسا تو نہیں ہوتا روزہ تو کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے رکھا ہے خموش رو ادھر تو مو کرنا ادھر مو کر کے سیدھا اٹھ کے بیٹھ کے بات کر چلی ہی بابی ادھر آ یہ آج ہبا بھی آرہی ہے والیکم اسلام کل ہبا نے صفائی کی تھی ساری ہے آج ہبا کا روزہ ہے ہم کیسا گزر ہے اچھا پڑھ کے آگے ہو آگے ہیں اثر کی نماز پڑھ لی ہے پڑھیں گے ابھی پڑھنی ہے افتاری افتاری کے مند میں مجھے لگتا ہے کہنا بوتل پیزا برگر دیکھیں ناظرین اس کو کھانے کی پڑھیں یہ دیکھیں اس کو تو میں جا کے نہ کسی ہوتل پر بھٹا دوں ہاتھ دیکھو اور اس کو سبزی اچھی نہیں لگتی اس کو آلو بینگن کدو گوشت آلو پالک گوشت کوئی سبزی اس کو اچھی نہیں لگتی اور چاول ہوں دائی ہوں اور کیچپ ہوں یہ چیزیں اس کو اچھی کیوں ہے ہباز آرہ ایسے ہی ہیں یہ کپڑے میں تیا کر دیا سارے ہے یہ آپ تری ممہ رکھے گی یا تو رکھے گی اچھا مانی مانی ادھر دیکھو مانی اسلام علیکم مانی اسلام علیکم ادھر دیکھو ادھر دیکھو اسلام علیکم ہاں پونی بھی کیا ہی ہے پونی بھی دکھا رہی ہے چلیں اب ہباز ہی سب روزہ کھولیں گے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے ہباز آپ نماز پڑھ لو میں بھی ٹھیک ہے بات نہیں کر دی اور ہادی کو تو کھانے پینے کی پڑی ہوئی آپ کو پیاس لگتی ہے نہیں روزہ کسی لیے رکھتے ہیں نماز پڑھیں گے اللہ کی رضا کے لیے کس کے لیے اب نماز پڑھ لو پھر ناظرین سے ملتے ہیں جی ہاں ناظرین روزہ کھل چکا ہے بچے آ رہے ہیں موضو کر کے میں ابھی آئی ہوں ہاں میرے بیٹی نے دی بلے پنایا ہے یہ خجوریں ہیں شرمت ہیں یہ خربوزہ ہیں اور بچوں کے لیے چاول بنایا ہے اور قدو ڈال کا سالن پڑا تھا سالن اتنا کھایا نہیں جاتا جتنا پکا لو اور آپ سنائیں آپ کا روزہ آج کیسے گزرا ایک دفعہ پھر جمعہ مبارکو تو تیسہ جمعہ تھا ماشاءاللہ رمضان شریف کا اللہ تعالی سب پر برکت ڈالے سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اس مہینے کی برکتیں ہیں تو بس اس مہینے میں ایسا ہی ہوتا ہے ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے کام زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ آپ سب کو بھی اپنے حفظ ایمان میں رکھے اپنے بچوں کو جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد دے جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اور تندرستی دے جو بیمار ہیں ہوسپٹلوں میں ہیں وہ خیریت سے اپنے گھروں میں آئیں اور جو بچے بول نہیں سکتے چل نہیں سکتے اللہ ان کو اپنی رحمت اور کرم نوازیاں سے اس مہینے کی برکت سے ان بچوں پر اپنا رحم کرے اور جو بستر پر پڑے ہیں جن کو گھٹنوں کی تکلیف ہے جن کو بیماری ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ دے ان کے تفیل مجھے بھی شفاہ دے باقی میرے بچے سب ٹھیک ہیں کراچی ہیں بیٹا میرا کراچی ہوتا ہے وہ ادھر روزے رکھ رہا ہے بچے ہیں اس کے پاس میں ادھر ہوں اور میری چھوٹی بیٹی اپنے گھر ہے جو میرے کزن تھے ملتان والے وہ کراچی گئے ہوئے ہیں جن کا فون آیا تھا خیر خریت کا تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت کرے اور میرا اذان سین ختیجہ بہو بیٹا سب ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ سب پر اپنی کرم نوازیاں کریں عبدالحادی پہنچ گیا عبدالحادی روزہ پہنچ گیا روزہ کھولنے کے لئے بس شربت آ رہا ہے پھر روزہ کھولتے ہیں تو اسی بات کے ساتھ اچھی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ سب پہ بھی کرم نوازیاں کریں آپ کے تفیل ہم پہ بھی کریں اور میرے چینل کو دیکھا کریں لائک کریں سبکرائز کریں اور سپورٹ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی اپنی رحمت کریں اسی اچھی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اللہ نگے بان